حجاج بیت اللہ للحج قد قصدون من کل بج عمیق اتم ملبین بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹھ تاریخ نووی زلحجہ اب ہم آئے ہیں دسوی زلحجہ کی طرف دسوی زلحجہ کو جو عمال کرنے ہیں ہم اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں اسلامی تاریخ کے اعتبار سے مغرب کے بعد دن شروع ہو جاتا ہے اور انگریزی تاریخ کے اعتبار سے رات کو بارہ بجے کے بعد دوسرا دن شروع ہوتا ہے تو مزدلیفہ کے عمال ایسے ہیں کہ وہ دس تاریخ کے ہی ہیں مگر اس کی کچھ چیزیں نو تاریخ میں بھی بیان کی جا چکی ہے اس لیے کہ وہ عرفہ کے ساتھ اٹیچ ہیں اب مزدلیفہ میں کیا کرنا ہے مزدلیفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنی ہے ویسے ہم جو جیسے شمار کرتے ہیں اس اعتبار سے ایسا لگے گا کہ یہ تو نو تاریخ ہے لیکن یہ نو ہے اسلامی اعتبار سے مغرب کے بعد دن کیا ہو گیا ہے دست کا دن شروع ہو گیا ہے لہذا یہ دس تاریخ ہے تو دس تاریخ کو یعنی ہمارے اپنے سمجھ کے مطابق نو تاریخ کو مغرب کی نماز ہم یہاں پڑھیں گے نہیں اور مغرب کی نماز ہم پڑھیں گے دس تاریخ کو یعنی ہمارے اعتبار سے نو ہی ہے مگر اسلامی اعتبار سے دس تاریخ ہے تو ہم مغرب اور عشاء ان دونوں نمازوں کو ایک ازان اور ایک اقامت کے ساتھ ادا کی جائے گی مزدلیفہ میں ایک ہی ازان ہوگی اور ایک ہی اقامت ہوگی اور اس کو ادا کیا جائے گا مزدلیفہ میں اس کے بعد مزدلیفہ میں کیا ہے دعا کرنا ہے یہاں پر بھی دعا کرنا ہے رات مزدریفہ میں گزارنی ہے رات مزدریفہ میں گزارنے کے بعد رات میں مزدریفہ میں ایک کام ہے البتہ جو اگلے دن کی تیاری کرنا ہے وہ کیا ہے کہ مزدریفہ سے آپ کو ان پچاس کنکریاں لینا ہے ان چاس کنکریاں آپ کو وہاں سے لینا ہے اب ایسا ہوتا ہے عام طور پر کہ حکومت کی طرف سے تھیلیوں کے اندر میں گن کر اتنی دے دی جاتی ہے بعض مرتبہ نہیں بھی گنی ہوئی ہو لیکن قریب قریب ہوتی کم نہیں ہوتی زیادہ ہوتی ہے تو ان کنکریاں کو اگر مل گئی آپ کو آسانی کے ساتھ بعض مرتبہ طور والے مہیا کر دیتے ہیں حکومت پہنچا دیتی ہے اگر نہیں تو وہاں پر مخصوص مقام ہے جہاں پر کنکریاں ہوتی ہیں وہاں جا کر لینی ہوتی ہے تو ان پچاس کنکریاں کو آپ اپنے پاس رکھ لیں گے فجر کے بعد سورج طرو ہونے سے پہلے تک وقوف ہے یعنی فجر پڑھیں گے وہاں پر مغرب عشاء بھی آپ نے پڑھی مزدلفہ میں فجر بھی آپ پڑھیں گے مزدلفہ میں البتہ فجر کے بعد چونکہ فجر اور طلوع شمس کے درمیان ایک دیڑھ گھنٹے کا وقت ہوتا ہے تو طلوع شمس سے پہلے پہلے آپ کا وقوف ختم ہو جائے گا یعنی مزدلفہ کا آپ کا قیام کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اب یہاں پر وقوف کی دوران آپ کو کیا کرنا ہے تو جیسا کہ آپ کو کہا گیا کہ دعا پڑھنا ہے ذکر ازکار کرنا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ان تسبیحات کو پڑھنا ہے اور سوچ طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے سوچ طلوع ہونے کے قریب ہو دس پندرہ بیس میلٹ بچی ہوئی ہو تو اب آپ کو روانہ ہو جائنا ہے مینہ کی طرف کہاں روانہ ہو جائیں گے آپ مینہ کی طرف آپ مینہ کے لئے روانہ ہوں گے راستے میں تلبیہ بلند آواز سے پڑھیں یعنی آپ مزدلفہ سے جب مینہ کی لئے جائے تو وہی جیسا کہ میں آپ کو بتایا ہے بعض لوگ سوہولت اگر ہو تو ٹرین میں چلے جاتے ہیں بعض لوگ گاریوں سے چلے جاتے ہیں اور بعض لوگ اس میں اس بات کا آپ کو خاص خیال لگنا ہوگا کہ تیس پہتیس لاکھ کا مجموع ہوتا ہے آپ اپنے ٹور والوں کے ساتھ رہیں اپنا جو قافلہ ہے اس کے ساتھ رہیں تاکہ آپ بچھڑ نہ پائیں اگر آپ بچھڑ گئے تو اس صورت میں آپ کے لئے بہت ساری پریشانیہ کھڑی ہو سکتی ہے آپ کے ساتھیوں کے لئے بھی ہر ایک کے لئے لہذا اس بنا پر آپ ایسا نہ سوچیں کہ یہ لوگ پیدل جا رہے ہیں میں ٹرین میں چلائیتا ہوں اگر آپ ٹرین میں چلے گئے اور یہ پیدل گئے تو آپ کو وہ ملے نہ ملے اللہ عالم بہت پریشانیہ کھڑی ہو جائے لہذا اس بنا پر آپ کو یہ کوشش کرنا ہے کہ اپنے قافلے کے ساتھ رہیں اگر آپ نہیں چل سکتے ہیں تو تھوڑا سا مشقت اٹھا کر آپ چلیں لیکن آپ کا قافلہ اور آپ کا ٹور جیسا کریں آپ اسی کے مطابق انہی کے ہدایت کے مطابق عمل کرتے رہیں اس طریقے سے ہمارا یہ دس و دن ختم ہو رہا ہے دس و دن کیا ہو رہا ہے ختم ہو رہا ہے ابھی دس و دن چونکہ میں نے آپ کو کہا پہلے بھی کہا کہ نو تاریخ اہم ہے دس و دن یہ اس میں آمان زیادہ ہے یہ بھی اہم ہے لیکن یہ سب سے اہم ہے البتہ دس تاریخ کے عامال بہت زیادہ ہے دس تاریخ ابھی ختم نہیں ہو بالکہ ابھی شروع ہوئی ہے تو ابھی ہم نے یہاں سے گویا کہ فجر کی نماز سے نماز ادا کرنے کے بعد طروع شمس سے پہلے پہلے دس تاریخ کو ہم مینہ کے لئے کیا ہو جائیں گے روانہ ہو جائیں گے اب آگے ہم مینہ یہ عید کا دین ہے عید الازحاہ کا دین ہے یہاں پر آپ کو تین کام ترتیب کے ساتھ کرنا ہے سب سے پہلا کام کہ آپ کو بڑے شیطان کو کنکری مارنا ہے ساتھ کنکری مارنا ہے اور اس میں طریقہ بین کیا گیا ہے حدیث پاک میں کہ وہی ایک مخصوص کنکری چھوٹی سی ہو جو وہاں پر دی جاتی ہے آپ کو اسی کو اور پھر اس کے بعد طریقہ بین کیا گیا ہے کہ اس طریقے سے مارے قریب جا کر بہت سی مرتبہ ہم نے دیکھا لوگوں کو لیتے ہیں دور سے زور سے مارتے اور بھائی اپنے شیطان کو انسان مارے اسی کو شیطان سمجھ لیتے کوئی چپل اٹھا کر مارتا ہے کوئی کیا مارتا ہے یہ غلط طریقہ ہے تو لہذا اس بنا پر کنکری کے مارنے کا طریقہ بھی حدیث پاک میں نبی کریم صاحب صاحب نے بیان کیا اللہ حضرت صحابہ کرام کو عجر عظیم عطا فرمائے کہ اللہ کے رسول صاحب صاحب کے چھوٹے چھوٹے عمل کو کیا 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 کنکری کیسے ماری وہ بھی کیا کیا بین کیا کیا ایسے ماری ایسے کر کے کنکری مارنے کی ضرورت نہیں بعض مرتبہ کیا کرتے ہیں لوگ اس طریقے سے مارتے ہیں تو اس طریقے سے کنکری ماری جائے اور کنکری مارنے میں ایک چیز کے احتیاط کی جاوے کہ آپ بہت قریب کنکری مارنے جائیں گے تو پیچھے والے کی کنکری آپ کو لگے گی لہذا اس بنا پر احتیاط کے ساتھ کیونکہ بعض مرتبہ آپ کو زور سے کنکری لگ گئی تو سر پھوٹ سکتا ہے لہذا اس بنا پر اس چیز کا بھی احتیاط کیا جائے چونکہ میں خود وہاں پر گیا ہوں اور میرے ساتھ خود ایسا واقعہ پیش آئے کہ دو چار کنکری آ کر مجھے ہی لگی پیچھے سے لوگوں نے ماری زور سے آ کر لگ گئی کئی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو لہذا اس بات کو خیال لکھا جائے اب اس کے بعد آپ نے کنکری سات کنکرییاں مارنا ہے جتنے کا حکم دیا گئے اتنے ہی مارا جائے اس سے زیادہ نہ مارا جائے پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے قربانی کرنی ہے قربانی کے لیے جگہ ہے وہاں پر لیکن وہاں پر پہنچنا اور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لہذا کوئی معتبر آدمی ہوتے ہیں تور والے کو اب یہ انتظام ہوتا ہے اور کوئی معتبر آدمی آپ کو مل جائے آپ اس کو وکیل بنا دے وے وہ آپ کی قربانی دے گا یہ کب کرنا ہے آپ کو دم شکر ہے جیسا کہ اس سے پہلے بتلایا میں نے آپ کو یہ دم شکر ہے حج تمتع اور حج قیران کرنے والے کیلئے اور پھر اس کے بعد جب آپ کی قربانی ہو گئی تو آپ کو اطلاع دے دی جائیے کہ بھر آپ کی قربانی ہو گئی تو اب اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں آپ حلق کر کر اپنا احرام اتار سکتے ہیں لیکن اس بات کا خاص خیار لکھا جائے کہ آپ کو علم ہو جانا چاہیے کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے یا نہیں اگر آپ نے اپنی قربانی سے پہلے حلق کر لیا تو پھر آپ کو دم دینا پڑے گا لہذا اس بنا پر اس کا خاص خیار لکھا جائے اس کے بعد آپ کا احرام اتر جائے گا توافع زیارت کے لئے تین دن ہیں چاہے اگر وقت ہے اس دن تو آپ جا کر توافع زیارت کر سکتے ہیں عام طور پر بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے لہذا لوگ نہیں جا پاتے ہیں اس طریقے سے یہ حج کا دسوہ دن کیا ہو گیا ختم ہو گیا اللہ رب العزت حج کے آمال کو اخلاص کے ساتھ اور کما حق ہوا ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے